ایک دن جب قبر کی کالی کوٹری میں چلے جائیں گے اس دن عمل کی اہمیت پتا چلے گی لیکن اس وقت عمل کا اجازت نہ ہوگی ہم کچھ نہ کر سکیں گے موت کے بعد عمل منقطع ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی ہم کہتے ہیں قیامت جب آئے گی تب آئے گی لیکن جس کے جسم سے روح نکل گئی اس کی قیامت تو اسی وقت آگئی اب وہ کچھ نہیں کر سکتا اور سن لو رمضان شریف میں گفلت کرنے والو رمضان شریف میں روزے کا حق ادا نہ کرنے والو رمضان شریف میں گناہ کرنے والو میرے آقا نے فرمایا کہ جس کے رمضان شریف پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی یعنی رمضان شریف پا کر ایسی کوشش نہ کی ایسی کاوش نہ کی اللہ کے یہاں گڑ گڑایا نہیں نہ توبہ کی نہ استقفار کی اب رمضان شریف میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا آقا علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی جب میرے آقا ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے کہتے ہیں کہ جب خطیب ممبر پر جاتا ہے کوئی خطیب جمعہ کے دن جب خطیب ممبر پر جاتا ہے تو جو لوگ جو دعا کرتے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے ایک دن میرے آقا جمعہ پڑھانے کے لیے جب ممبر پر تشریف لے جانے لگے تو پہلے زینے پر قدم رکھا اور فرمایا آمین پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین پھر تیسرے زینے پر قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین آقا آمین کہہ رہے ہیں کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آتا سید العالمین آمین کہہ رہے ہیں کسی نے دعا کیو گی تب ہی تو آمین کہی جاری ہے حضور یوں ہی تو آمین نہیں کہتے ہیں جب خطبہ ہوا نماز ہوئی صحابہ نے اس کی آقا ہمارے ماباپ آپ پہ قربان ہم نے سنا کہ آپ نے تین بار آمین کہی کوئی دعا کرنے والا دکھا نہیں آقا فرماتے میرے صحابہ جبریل امین آئے تھے سید الملائکہ آئے تھے اور میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا اور وہ دعا کر رہے تھے آقا کیا دعا کی انہوں نے آقا نے فرمایا جب دعا انہوں نے کی تو میں نے آمین کہہ دیا یعنی سید الایام ہے جمعہ کا دن ہے سید الایام جمعہ کا دن سید الملائکہ کی دعا اور سید العالمین کی آمین کیا کوئی بدبخت یہ کہہ سکتا ہے کسی میں جرت ہے کہ وہ وقت کی دعا قبول نہ ہوئی ہوگی میرے اور آپ جیسا گنے گار ممبر پر خطیب کے چڑھتے وقت دعا کرے تو اس کی دعا کی قبولیت کی گیارنٹی دی گئی جب جبریل دعا کرے اور حضور آمین کہیں تو کون انکار کر سکتا ہے کوئی بے ایمانی ہوگا جو انکار کرے گا اب وہ تین دعا کیا تھی وہ سننے اور پھر دیکھیں کہ ہمارا انجام کیا ہے آقا فرماتے ہیں جبریل امین نے ارض کیا اے اللہ جب تیرے نبی کا نام لیا جائے کسی محفل میں ترتیب حدیث میں جو الفاظ آئے میں انوان کے حوالے سے تھوڑی سے اس کو تبدیل کر رہا ہوں تاکہ تفسرہ کر سکو بطور مفہوم اے اللہ جب کسی محفل میں تیرے نبی کا نام لیا جائے اور محفل میں موجود لوگ تیرے حبیب پہ درود نہ پڑھے تو ان کو تُو اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لئے دور کر دے تُو انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دے دور کر دے کون دعا کر رہا ہے جبریل علیہ السلام حضور نے کہا آمین یعنی جب محفل میں حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے کسی محفل میں کوئی بات کرتے کرتے حضور کا ذکر کرے حضور کہے تو محفل کے لوگ کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کہے رسول اللہ نے فرمایا جب جب میرے آقا کا نام پاک آئے نام نامی اس میں گرامی دوستوں سے سنو دشمن سے سنو اپنوں سے سنو بیگانوں سے سنو اپنی عادت بناو کہ جیسے ہی نام نام پاک آئے نام نامی اس میں گرامی آئے مستقی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہماری زبان پر فوراں درود جاری ہو گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کرو کہ جب بھی حضور پاک کا نام سنو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہا کرو اگر نہیں کہا آقا کا ذکر سن کر کے درود نہیں پڑا جبریل دعا کرتے اللہ اسے اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لئے دور کرتے پھر میرے آقا نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل نے از کی مولا جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی وہ دونوں کی یا کسی ایک کی خدمت کر کے اگر دونوں کو پائے تو دونوں کی اور اگر ایک کو پائے تو ایک کی یعنی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پا کر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لیں اس کو بھی تو اپنی رحمت سے دور کر دیں یعنی ماں باپ کیوں ہے خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لئے جن کو ماں باپ ملے بڑھاپے میں بڑھاپے کا ذکر خاص کیا جا رہا ہے جن کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے اور خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لیں اس کو بھی تو اپنی رحمت سے دور کر دیں حضور علیہ السلام نے آمین کہا ماں باپ بڑھاپے میں ملے دخ نہ کرو صدمہ نہ کرو افسوس نہ کرو کیا اس بڑی بڑا کو پالتے رہیں گے اللہ نے تمہیں جنت میں جانے کا ذریعہ دے دیا جن کو بڑے ماں باپ ملے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت دے دی ہے اب جنتی بننا ہے ان کے قدموں میں جنت ہے ان کی خدمت میں جنت ہے ان کی تعظیم کرنے میں جنت ہے یہ نہیں کہ آپ تو سیٹھ ساپ کے علاقہ بڑی بڑی پوتیوں میں چندے دے رہے ہیں بڑی بڑی مسجدوں میں مینار اور گمبت تعمیر کر رہے ہیں اور ماں باپ جو ہے وہ دوہ کو ترس رہے ہیں ماں باپ خدمت کو ترس رہے ہیں ماں باپ پیر دبوانے کو ترس رہے ہیں ماں باپ تو بات کرنے کو ترس رہے ہیں ایسی بھی نہ ہنجار اولاد اس دنیا میں موجود ہیں جن کے ماں باپ ترس جاتے ہیں کہ میری اولاد آئے تو بیٹھ کر مجھ سے باتشیت کرے گفتگو کرے ماں باپ بھونتے ہیں اولاد کو ماں باپ تلاش کرتے ہیں اولاد کو ماں باپ انتظار کرتے ہیں اولاد کا نہیں نہیں میرے آقا نے فرمایا جس نے دونوں میں سے کسی ایک کو پایا یا دونوں کو پایا خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ کروالے اس کا مطلب ماں باپ کی خدمت سے جنت ملتی تب ہی تو آقا نے فرمایا کہ خدمت کر کے کرو خدمت ان کی مرنے کی دعائیں نہ کرو جس کو ماباپ جتنی خستہ حالت میں ملے وہ اتنا قسمت والا جس کو ماباپ جتنی خستہ حالت میں یعنی جتنی خستہ حالت ہوگی اتنی خدمت کا موقع ملے گا اللہ نہ کرے جتنی دیماری کی حالت میں ملیں گے اتنی خدمت کا موقع ملے گا ایک صحابی آئے کہیں لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں اتنی مجبور ہو چکی ہے کہ اب وہ بستر میں پاکھانا کر دیتی ہے بستر میں پاکھانا کرتی ہے لیکن میں اس کا پاکھانا اپنی ہاتھ سے دھولاتا ہوں اپنی ماں کا پاکھانا میں اپنے ہاتھ سے دھولاتا ہوں آج یہ خدمت کوئی کر سکتا ہے نہیں کوئی نہیں کر سکتا ماباپ اگر بیمار پڑ جائیں اولاد کہتی ہے ہم لوگوں اس کے پاس آکے کہتے ہیں لوگ مولانا دعا کرو اللہ جلدی اٹھالے تکلیف دیکھی نہیں جاتی بے شرمو کیا ہم بھی بیمار پڑتے تھے تو ماباپ علماء کے پاس جا کے یہ کہتے تھے کہ اللہ اس کو اٹھالے ارے وہ تو یہ کہتے تھے مولانا کچھ بھی کرو میرے بیٹے کو اللہ شفا دے دے اس کو اللہ زندگی بخش دے مائے تڑپتی تھی روتی تھی کیا دور آگیا کیا زمانہ آگیا کسی کا کوئی حق پہچاننے والا نہیں رہا کوئی کسی کا حق جاننے والا نہ علماء کا حق ہے نہ قرآن کا حق ہے نہ ماہ رمضان کا حق ہے نہ ماباپ کا حق ہے نہ عیمہ کا حق ہے نہ اللہ اس کے رسول کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں کچھ نہیں ہے صرف دنیا 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 ہی میں لوگ ڈوب گئے ایسا لگتا ہے جیسے دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں ہے ارے اپنی دنیا کی گوفہ کو سمارنے والو کیا فیرونک سے زیادہ تمہارے پاس دولت ہے کیا نمرود سے زیادہ تمہارے پاس دولت ہے کیا شداد سے زیادہ تمہارے پاس دولت ہے کیا بخت نصر سے زیادہ تمہارے پاس دولت ہے ان سے زیادہ دولت تو نہیں ہے وہ اتنی بڑی بڑی حکومتوں کے بادشاہ تھے لیکن وہ دنیا میں ڈوبے تو کیسے عبرتناک ان کو موت آئی ہم کیا دنیا کے گلام اور دنیا کے بے دام بندے بن گئے دنیا کے سوا کچھ سجائی نہیں دیتا ہم نے دنیا کو معظ اللہ معبود بنا لیا دنیا کو خدا بنا لیا خواہشات کو خدا بنا لیا کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے صرف کھانا پینا سونا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کیا ہو گیا آنکھیں کھولو اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھو آنکھیں کھولو اٹھتے ہوئی لاشوں کو دیکھو بے گورو تکفن تڑتی ہوئی میتوں کو دیکھو ان جنازوں کو دیکھو جن کو کندھا دینے والا کوئی نہیں ہے ہاں ہاں جن کو اپنی دولت پر اتنا غرور تھا جو دولت کے نشے میں خدا کو بھول چکے تھے آج ان کو ان کے بچے بھی کاندھا دینے کے لیے نصیب نہیں ہیں لوگ لکڑی سے دھکیل کر جنازے میں پھینکے جا رہے ہیں یہ ویڈیو کیلی پہ صرف دیکھ کر کے ہاہو کرنے کے لیے یا ایک دوسرے کو شیئر کرنے کے لیے فاتبیرو یا اولی لبسار اے آنکھ والوں عبرت حاصل کا ہم نے تو ایک ہی میت پڑی تھی تاریخ میں چودہ سو سال پہلے جس کو لکڑیوں سے دھکیل کر کے قبر میں ڈالا گیا تھا اور وہ میت تھی ابو لہب کی اس کے بعد پھر ہم نے کوئی تاریخ میں ایسی میت نہیں پڑی جس کو لکڑی سے دھکیلا گیا ہو لیکن آج تو میں نے نمازیوں کے جنازوں کو بھی لکڑی سے دھکیلتے ہوئے دیکھا میں نے تو بڑے بڑے دولتمندوں کو جن کے بینک بیلنس عربوں میں تھے بلکہ دوسری دنیا میں بھی جن کے دھن تھے ان کو لکڑی سے دھکیل کر جنازے میں رکھ کر جاتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ بیٹی اور بیٹوں کو دور کھڑے ہو کر کے تماشائی بنتے ہوئے دیکھا کہ کسی کو کہتے تھے جو لینا ہے لیلو تم اس کو آخری رسومات ادا کر دو ہمارے لئے عبرت ہے بہت ممکن ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ ہو بہت ممکن ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے میرے ساتھ بھی ایسا ہو لیکن اللہ اللہ ہے وہ بے نیاز ہے اس کی شانے بے نیازی سے ڈرو اس کی خوفیت تدبیر سے ڈرو ہم دنیا کے بندے نہیں ہو گئے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ کہ ہم دنیا کے بندے نہیں ہو گئے دنیا کے بندے ہو گئے نا ہمیں تو سب دنیا ہی نظر آتی موسیقی موسیقی